لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شیطان انسان کو کیسے قابو میں کرتا ہے ابن بردنیا حضرت وحب ابن ملبح سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں سیاہوں میں سے ایک عبادت گزار شخص کو شیطان نے گمراہ کرنے کی بہت خوشش کی لیکن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا آخر کار شیطان نے اس کو کہا کیا تم مجھ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کرتے جس کے ذریعے سے میں انسانوں کو گمراہ کرتا ہوں اس عابد نے کہا کیوں نہیں بتاؤ تاکہ میں ان کاموں سے بچتا رہا تم مجھے اس چیز سے آگاہ کرو جو تمہارے نفس میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی سب سے مضبوط چیز ہے ابلیس نے کہا کہ حرص غصہ اور نشہ کیونکہ آدمی جب حریص اور لالچی ہوتا ہے تو ہم اس کی نظر میں اس کے مال کو کم اور دوسروں کے مال کو آگے بڑھا کر دکھاتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کے مال کی طرف رغبت کریں اور اپنے مال کے زمن میں یہ سمجھے کہ کم ہے تو وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے اور جب انسان غصے میں آتا ہے تو ہم اسے اپنے درمیان بچوں کی گیند کی طرح گھوماتے ہیں پس اگر اس کا برتبہ یہ ہے کہ وہ اپنی دعا سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے تو بھی ہم ایسے شخص سے مایوس نہیں ہوتے کہ اس کو غصہ دلائیں اور اس سے کھلیں اور جب وہ نشہ میں ہوتا ہے تو ہم اسے ہر قسم کی شہوت کی طرف کھینچتے ہیں جس طرح بکری کو کان سے پکڑ کر کھینچتے ہیں تو یہ تین چیزیں ہیں ہرس غصہ ہرس جانے کہ حریص ہونا لالچی ہونا غصہ کھانا اور تیسرا نشہ کرنا ان تینوں صورتوں میں وہ غلبہ حاصل کرتا ہے ابن ابی دنیا عبید اللہ بن وحب سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک نبی نے ابلیس سے فرمایا کہ تُو سامنے ظاہر ہو تو ابلیس سامنے ظاہر ہوا انہوں نے اس سے پوچھا کہ تُو انسانوں پر کس چیز سے غالب آتا ہے ابلیس نے کہا میں اس کو غصے اور شہوت کے ذریعے قابو میں لیتا ہوں ابن ابی دنیا حضرت ابو خیسمہ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ شیطان کہتا ہے انسان بھلا مجھ پر کیسے غالب آسکتا ہے اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں آ جاتا ہوں اور اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہوں اور جب وہ غصہ کرتا ہے تو میں اڑ کر اس کے دماغ پر سوار ہو جاتا ہوں یعنی غصہ جو ہے وہ نفس کے جوش کو کہتے ہیں جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع کرنے پر اُبھارتا ہے غصہ نہائیت ہی برا عبر ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیں گے ہاں بازے اوقات غصہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کیلئے ہوتا ہے جو کہ اچھی فارم ہوتی ہے کہ انسان جب نکلتا ہے اللہ کی راہ میں اور دیکھتا ہے مشرقوں کو اور کافروں کو تو پھر وہ اللہ کے لیے جب کام کرتا ہے یا کوئی عالم ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ لوگ فسق و فجور کر رہے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو وہ اولاد پر غصہ دکھاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تو کیا تمہیں اللہ نے اسی لیے پیدا کیا کیا تم ایمان اسی لیے لائے تھے لیکن وہ غصہ جو نفسانیت پر کسی کو اکساتا ہے وہ برا ہوتا ہے غصہ ایسی بری چیز ہے کہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسا ایلوہ جو ہے وہ شہد کو خراب کر دیتا ہے غصہ شیطان مردود کی طرف سے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اسی لیے غصے کی طرح بھلکتا ہے اس لیے فقہ نے غصے کے وقت موضوع کرنے کو مستحف قرار دیا ہے کہ آگ پانی سے بج جائے گی اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کسی شخص کو غصہ آئے اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اس سے بھی نہ جائے تو پھر لیٹھ جائے لہذا انسان کو کبھی غصہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ شیطان کی مرضی پر چلا جائے موسیقی